سنشان چیڈ بلاغز آج میری امی نے بہت مزے کا ناشتہ بنایا حلوہ پوڑی اور ساتھ میں پائے بزار کی پوڑیاں ڈیپ فرائیڈ ہوتی ہیں اس لئے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی آج سنڈے ہے اور ایک دن بعد رمضان شروع ہونے والا ہے تو پھر اس کے لئے دیر ساری شاپنگ کرنی تھی تو پھر اس لئے ناشتہ کرنے کے ہم بعد نکل گئے دیر ساری شاپنگ کی پھر ہم نے پیزا کھایا کیونکہ بہت مزے آیا پیزا تو سب کو پسند ہوتا ہے گھر آکے پھر ہم نے اچار بنانے کی تیاری کی اب ہم نے بنانا تھا مولی کا اچار یہ ہم پہلے دفعہ ڈال رہے ہیں سب سے پہلے مولی کو اچھے سے چھیل کے اس کو اس طرح سے کٹ لینا ہے پھرائی کیجئے گا ان کی شیپ ایک جیسی ہو تاکہ وہ برا نہ لگے اور پھر اس میں مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے ہلتی ڈالی پھر مرچ ڈالیں اور پھر آپ اس میں شامل کریں گے نمک نمک ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے مکس کر لیا کچھ اس طرح سے نظر آئیں گی اور پھر اس کو رکھیں پوری رات کپڑا ڈام کے اس کو رکھنے کے بعد پھر تھوڑے دیل کے لیے اگر دوپ نکلی ہو تو دوپ میں رکھ دیں یا پھر ویسے ہی کھولا چھوڑ دیں اور پھر اس میں تھوڑے سے مسالے اور ایٹ کر کے اس کو اچار میں ڈال دیں جس میں پہلے ہی اچار ڈالا ہوگا اس میں اسی تیل میں آپ شامل کر دیں مولی کا اچار بہت مزکہ ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر آسمان بہت پیار لگ رہا تھا ہمیشہ کی طرح پھر میں نے سیپ کھائے پھر ڈینر میں میں نے لیا مگس اور ساتھ میں روٹی ڈینر کرنے کے بعد میں نے سنیکس کھائے کیونکہ مجھے ناول پڑھنا تھا میں نے کھائے تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا تو پھر میں نے ڈیٹھ سارے مگوا لیے سوچا کہ اب رمزان سے پہلے ناول پڑھ لیتے ہیں کیونکہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے میں نے کوئی بھی نہیں پڑھا تو پھر میں نے ڈاؤنلڈ کیا آپ کو بتاتے ہوں کہ ناول کو کیسے ڈاؤنلڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل میں اس کا نام سرچ کرنا ہے جو بھی آپ نے پڑھنا ہو پی ڈی ایف کے فرم میں آپ کو ڈاؤنلڈ کا اپشن ملے گا نیٹ کافی اچھا تھا تو میرا بہت جلتی ڈاؤنلڈ ہو گیا اس ناول کے کچھ لائنز میں نے پڑھی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اب ڈاؤنلڈ ہو چکا تھا تو پھر میں نے اس کو پڑھا ابھی اس کا کافی رہتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے رمضان سے پہلے نئے کم لیٹ ہو سنیکس میں بہت زیادہ مرچی تھی اس لئے پھر مجھے کینڈیز کھانی پڑھی اللہ حافظ